اشرا اولا رحمت طلب کرنے کا اشرا تھا اس کے بعد اشرا رحمت اور اس کے بعد انشاءاللہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا کہ یہ جو دستیم اور دستیم آنے والی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق خطا فرمائے اور بالخصوص جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آخری اس دس دنوں کی قدر کیا کرتے تھے اس آخری عشرے میں خوب اللہ تعالی کی انہما کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی توفیق خطا فرمائے اور شب قدر تلاش کرنے کیا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کیونکہ آج کا جو دن ختم ہوگا اس کے بعد جو آنے والی شب ہے اکیسویں شب اس میں ہمارے معتقی حضرات مسجد میں جو ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اعتقاف کریں گے اس نے آج کچھ احادی سے مبارکہ اعتقاف کی سلسلے میں اور بعد میں کچھ مسائل انشاءاللہ ضروری مسائل اعتقاف کی سلسلے پیش کی جائیں گے اللہ رب العزت پرانشیم اشارت فرماتا ہے اور ہم نے تعقید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھنا کرو پاک و صاف رکھو تواف کرنے والوں کے لئے اور اعتقاف کرنے والوں کے لئے اور ربو و سجدہ کرنے والوں کے لئے اس سے آپ اندازہ رگائیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمان جاری کیا مسجد حرام کو پاک صاف رکھنے کے لئے کم کے لئے جو لوگ بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں جو لوگ اخلاص کے ساتھ مسجد حرام میں اعتقاف کرتے ہیں یعنی اللہ کی رضا کی خاطر جتنے بھی جتنے بھی عرصہ اللہ تعالی نے ان کے مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالی نے جتنی بھی توفیق ان کو اعتقاف فرمائی مسجد کے اندر عبادت کے لئے سے ٹھہرہ رہنا اس کو اعتقاف کہا جاتا ہے اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو صاف کرو اس سے اعتقاف کرنے والوں کا مقام مرتبہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لئے اللہ تعالی نے حضر ابراہیم خانلہ علیہ السلام و اسماعیل رضا بیہ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو تاکیر الحکم فرمایا کہ میرے گھر کو وهوں کو اعتقاف کرو ان کے لئے الڈیوح کریم صلی اللہ علیہ وسلم stalk آپ ذا اعتقاف The second day of Ramadan until the last day of Ramadan He secluded himself in isolation even though he صلی اللہ علیہ وسلم was secluded اور ایک رمزان شریف اور الاعتقاف اور ا我觉得 ہم حصولomic اور ارادی موسیقی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رمضان شریف سے لے کر کے رمضان شریف کی بیسوی تاریخ تک احتکاف فرمایا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمایا اینی اعتکفت العشر الأول التمس هذه اللیلہ ثم اعتکفت العشر الأوسط ثم اتیت فقیل لي انها في العشر الأواخر فمن احب منكم ان يعتکف فليعتکف صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف he secluded himself in the masjid from the first day of ramضان until the 20th and then when he came out of seclusion he صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکف میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان شریف کے پہلے عشری کا اعتکاف کے کتنا احتمام حالکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر لمحہ شب قدر سے بھی بڑھ کر گئے ہیں لیکن اس شب کو تلاش کرنے کے لیے کہ جس شب میں اگر کوئی شخص عبادت کر لے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے تیراسی سال سے زائب عرصے عبادت کرنے کا فعبت افرمائے گا اس شب کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دس روزے پہلے دس دن کا اعتکاف فرمایا پھر اس کے بعد درمیانی عشری کا اعتکاف کیا اسی سبب کے لیے اسی مقصد کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشری میں ہے لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے ومن ساتھ اعتکاف کرے تاکہم اس شب قدر کو پاليم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا so whosoever wants to do اعتکاف with me in order to attain the night of decree the night of power then let him do اعتکاف let him secure himself in the masjid in my company in order to attain that blessed night that worshipping within is better than worshipping Allah for a thousand months which equates to approximately 83 years of consecutive, sincere, devout worship of Allah subhanahu wa ta'ala ام المؤمنین سیدتنا عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انشاء فرماتی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشری کا اعتکاف فرمائے کر دے یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفاقے ظاہری ادا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی مقنس بی بی آپ کی ازواج مطاہرات اعتکاف کیا ترتیتین so even the women they are also encouraged through this حديث of ام المبینین سیدتنا عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ to do اعتکاف in their homes the اعتکاف of women is slightly different to the اعتکاف of the rijال in the sense of the location etc the rulings which they can find in the books of fiqh there is a certain allocated assigned room in the home for prayers and for devotional acts of worship that will be the room for اعتکاف but obviously for women who want to do the اعتکاف the اعتکاف they must ensure that they do not go out in the room unnecessarily obviously for قضال حوائج etc that's a different thing answering the call of nature etc etc but for example if there is someone in the family who can cook the food who can prepare the food even if it's a male member then they should not go to the kitchen yes this is what's been mentioned in the books of fiqh so that's a male member that's a male member that's a male member of three trenches and the distance of that one trench is more than a distance between the heavens and the earth between the east and the west times by three that is how far you shall be kept from the hellfire اقار حدیث شریف من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرمایا مان اعتکاف ایمان و اعتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس شخص نیمان كساة اور ثوات يمید سي اللہ تالکی خاتر اعتکاف اللہ تعالی کی رزا کی خاتر اعتکاف کیا اسنی نیت اعتکاف کی اللہ تعالی وسلم اعتکاف کیا اللہ تعالی وسلم تهام پچھلے گناہ بخش دے گا this obviously is reference to the minor sins because major sins are not forgiven without sincere توبات and the other conditions that ایمان و اناویر mentions anyone who does اعتکاف for the sake of Allah ساکروز himself in the masjid for the sake of Allah سلحان و ایمان و اعتسابا out of sincere belief in Allah سبحانه و اطلاع and secondly اعتساب anticipating his role from Allah Allah سبحانه و سبحانه shall forgive all of his previous minor sins and this is why many of the صحابہ many اہل بیت they used to سبحان اللہ try their best utmost in order to ensure that they keep themselves free to do اعتکاف in the last 10 days of the blessed month رمضان listen to this beautiful narration which is in مشکات شریف سیدہ مسعید الخدری رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان موارد کے پہرے عشرے کا اعتکاف فرمایا پھر درمیان عشرے کا پھر آق سر اقدس اس مقدس خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شمی قدر تلاش کرنے کے لئے کیا پھر اسی مقصد کی تحت دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا پھر مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ شمی قدر آخر عشرے میں ہے لہذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخر عشرے کا اعتکاف کرے اس لئے کہ مجھے پہلے شمی قدر دکھا دی گئی تھی پھر اسے بھلا دیا گیا اور اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں شمی قدر کی صبح کو گیلی بٹی میں سجدہ کر رہا ہوں لہذا اب تم شمی قدر کو آخر عشرے کی تاقرات میں تلاش کرو سبحان اللہ سبحان وطلہ has concealed things which are of great importance amongst the مؤمنین اللہ سبحان وطلہ has concealed the awliya amongst the names of اللہ سبحان وطلہ اللہ has concealed اسم اللہ العظم amongst the nights of رمضان اللہ has concealed شرية قدر the night of decree so that we we strive our best we undergo hardships and undertake difficulty in order to attain those blessings to find to search for our to seek out a wali of allah in the bits of the mu'mineen if you have a sincere intention and leave your home with that intention to meet a wali of allah allah will make you meet a wali of allah the same thing with du'as when you make supplications to allah with whichever name of allah you supplicate unto him with if it with sincerity that will to seek laylatul qadr and you do it with much dedication deliberation diligence and subhanallah focusing your mind and your soul and your body to allah you will attain that blessed night okay so at the end the message said i was shown laylatul qadr on which night it is but i was through the wisdom of allah made to forget that night so that my um does not just rely on a particular day or a particular night in the last ten nights of ramadan that's when obviously all the mosques are full but that they strive to attain the night of power the night of qadr every single night of ramadan especially and more so in the last ten nights of the blessed month of ramadan and then he also mentioned in that particular ramadan one of sujood in the morning which was subsequent to the night of power i was seen to do sujood on mud so then the promise said seek laylat qadr in the last odd nights of the ten days of ramadan the odd nights ayat 21st to the 29th so what happens حضرت abu sarid khudir radiyallahu ta'ala is his what happens that is shab barish hoi and shab barish hoi and masjid sharief ki chak tupak nye lagi chanachah 21 ramadan mubarak ki sabh ko meri ako nye dekha que nabi karim sallallahu alayhi wa sallam ki mubarak payshani ki o par gili miti ta aaj joh shab ane wali hai kuan se ho gi 21 wii and nabi karim sallallahu shab qadr ki alam kiya bian formai thi ki may giri miti pere sajda kar raha hoon or yye kib hoa tha 21 wii shab ke bad wari sabh ko jis se pata chala kis wii shab bhi shab qadr ho sakti ni habish heri it rotates imam shah raha firmat hai que apme pere mrshid se nal firmat shaykh kawas rahm minster ke bero do nabi ki here rat haram zam mختلف ho kbhi kis wii shab kbhi kbhi tee wii shab kbhi shab kbhi pachy shab kbhi 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 tee shab kbhi jaha ہماری اید کی تیاری و لگرده و سباکتی و شباکتی و شباکتی و سباکتی so therefore we should not just anticipate and wait for the 27th night we should start from today from now to attain the سبحان اللہ the greatest reward that you will ever attain and the blessings of لیلتا لقادر which may start which may be this forthcoming night the 21st اور اس کا آسان وظیفہ ہر شب کو جو ہے سات دفع سور قدر پڑھتے رہے انشاءاللہ سات دفع سور انہا انظرنا سور قدر انہا انظرنا و فی حیرت قدر کو سات دفع پڑھے اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کو شب قدر کی برکات سے معلومات فرمائے اچھا اب چند حدیث خاص طور پر جو لوگ اخلاص کے ساتھ آخری دس دن اعتقاف کریں گے ان کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عظیم بشارت عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جس نے رمضان مبارک میں دس دن کا اعتقاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے دو حج کی اور دو عمرے کی ہے یعنی مسئل میں بیٹھے آپ کو دو حج کا ثابہ مرہ رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ it is as though he has performed two major pilgrimages and two minor pilgrimages عمرہ and حج سبحان ایک اور حدیش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اس کا حر حر لمحا اعتقاف کرنے والا کا حر حر لمحا every minute of the person who secludes himself for the sake of Allah in the masjid is regarded as an act of worship his sleep is عبادہ his eating is عبادہ his silence is عبادہ his staying mere staying in the mosque is عبادہ every moment of a person to be اعتقاف is regarded as an act of worship اچھا تو فتح عالمگیری شریف کی حوالے سے صرف اعتقاف کی ایک مختصر تعریف پھر اس کے بعد انشاءاللہ اعتقاف کے خاص مسائل اعتقافی سنت اور اعتقاف واجب اور اعتقاف نفل وگرہ بعد میں بیان کریں گے لیکن خاص ضروری مسائل بعد میں انشاءاللہ ہم بیان کرتے مسجد میں اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لئے اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے بنیت اعتقاف تہرنا اس کو اعتقاف نہ جاتا ہے اس کے لئے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض و نفاظ سے پاک ہونا شرط ہے بلوغ شرط نہیں بالکہ نامالد جو تمیز رکھتے ہیں اور مسجد کی صاف سفائی کے متعلق جانتے ہیں اگر بنیت اعتقاف مسجد میں تہرے تو یہ اعتقاف بھی صحیح ہے اچھا رمضان مبارک کے آخری اعتقاف سنت معقدہ علکی فائیہ ہے یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا پورے شہر میں بولتن مسجد اگر ایک شخص نے بھی یہ آخری دستگی کا اعتقاف کر لیا تو سب کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی لیکن اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سب ہی مجرم ہوں گے یہ سنت معقدہ علکی فائیہ a communal emphatic sunnah which means that if one person had fulfilled this sunnah of the message of Allah by secruting himself in the last 10 days of Ramadan in a masjid with all the conditions then the responsibility has been fulfilled on the behalf of everyone else if no one did اعتقاف then every single person would be held liable and accountable and responsible for not doing so to come into the masjid before the sun sets on the 20th day of Ramadan So if people are listening to me and they are wanting to do it then I advise them that they bring all of their saman luggage not luggage I'm not saying bring all yeah mattresses and belongings insha Allah yes Jazak Allah to the masjid at the at the time of Asr Salah so it's easy for you to concentrate on preparing yourself mentally for itikaf okay itikaf obviously isn't isn't like the same ritual that you itikaf is an amazing act of worship it is you knocking on the door the divine door of the court of Allah every single day wanting your prayers to be answered wanting your needs to be fulfilled wanting your worship worship to be accepted in his court so it requires sincerity it requires complete devotion okay it's not a holiday it's not a time for picnic it's not a time to socialize it is a time of fully dedicating yourself in the court of Allah subhanahu wa ta'ala Allah Akbar لیکن ایک مسائل سے پہلے سے ایک پہلے آپ کے سامنے عرض کر دوں بارہ آپ کے سامنے یہ ماشاءاللہ یہ مسائل فضائل یہ ایک اعتقاف نفل اعتقاف ہوتا ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں آئے جیسے کہ آپ ابھی مسجد میں رہتے ہیں اگر آپ میں مسجد میں یعنی جماعت خانے میں داخل ہونے سے پہلے یہ لئے کی تھی کہ میں اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر تیری خوش نودی کے لئے میں مسجد میں ٹھیڑا رہوں گا تو آپ کا ہر ہر لمحہ عبادت میں گنا جائے گا چاہے آپ تصویح پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں چاہے آپ درس اور تدریس درس اور آس سنتے ہیں یہ بھی ہر لمحہ آپ کا سنت میں گنا جائے گا اور عبادت میں گنا جائے گا تو اس کے لئے بھی آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو بہتر تو یہ مسجد کے جو نیت دروازہ ہے اس میں داخل ہونے کے بعد ہی آپ نیت اعتقاف کی نیت کر لے اور خصوص یہ جو مسجد کا اصل حصہ ہے اس میں آنے سے پہلے آپ اعتقاف کی نیت کر لے دہنے قدم کے ساتھ اندر آئی دروش پڑھتے ہوئے بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتقاف اللہ مفتح ابواب رحمت السلام علیک رسول اللہ وعلا علیک اس کے بعد جس نے اعتقاف کی نیت کر لی ذکر و عبادت کے لیے تو اب اس کے لیے کھانا پینا جائز ہو جائے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ مسجد کے اندر کھائے پیئے اور سوئے اس لیے جب ہم پانی پیتے افتار کے وقت مسجد جماعت خانے کے اندر یا خضور کھا افتار کرتے ہیں اپنے روزے کا افتار کرتے ہیں تو اس وقت بھی بلکہ اس سے پہلے یعنی جماعت خانے میں آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اعتقاف کی نیت سے اندر داخل و کچھ ذکر کرے دعا کرے دورش پڑھے اس کے بعد آپ کے لیے کھانا پینا اور سونا جائز ہو جائے لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب ہم کھائے معتقفین کو جو اجازت دی گئی مسجد کے اندر کھانے پینے کی اس میں احترام مسجد کا بہت زیادہ خیال کرنا ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ وہ مسجد کا احترام کرے بالخصوص اگر کوئی ایسی چیز کھانے جس میں ماشاءاللہ بہت اچھی بو آتی خوشبو آتی تو کئی ایسا کھانے لے ایم سکر جماعت خانہ جو ہے آپ کے بکوری کی خوشبو کی ساکھ موانتر رہو جائے سو بیسی 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 کھانے بیسی 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 لوگوں پر ایک زمانہ یہ خواجہ حسن بسی رحمت اللہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمائے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے یعنی یعنی مسجد میں اس لئے آئیں گے تاکہ دنیا کی باتیں کریں تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان اللہ عز و جل سے کچھ کام نہی اللہ has nothing to do with these people اللہ is not concerned with these people when you are in the masjid you are in the house of اللہ you are in the sacred proceeds of اللہ and therefore this should reflect on our character on the way we speak on the way we are on the way we act and the Prophet ﷺ mentioned that there will come a time on my people on the people where there will be people talking inside the mosque about worldly matters worldly affairs do not sit with them do not add fuel to the fire stay away from them because اللہ is not concerned with them اللہ isn't bothered about what he does with them okay اللہ ورحبا امام ابن ہمام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الْكَلَابُ الْمُبَاحُ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوْحٌ یعنی حسنات مسجد میں مباح بات کرنا مکروح ہے اور نیکیوں کو بحا جاتا ہے حضر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اَلْضِحْكُ فِي الْمَسْجِدِ ظُلْمَةٌ فِي الْقَبْرِ مسجد میں حسنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے اللہ اللہ رفنگ ایکسسیبی این دا موسک برنگز داپنس این دا بری اچھا اب مختصر مسائل انشاءاللہ اعتقاف کے آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد کے اندر کچی پیاز مولی کچھا لحسن کھانا یا کھا کر موہ میں بدبو ختم ہونے سے پہلی مسجد میں جانا جائز نہی you are not allowed to enter the mosque when or after someone has eaten raw onions raw garlic or anything which gives off gives off a bad order one is not allowed to enter the mosque before rinsing his mouth properly this also includes those people who smoke straight after iftar they are not allowed to enter the mosque before rinsing their mouth properly اسی طرح کسی قسم کی بدبودار چیز لے جانا یا بدبودار بیباس تہم کر بھی مسجد کے اندر داخر ہونا جائز نہیں کیونکہ بدبودار چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے even to the extent if someone is wearing items of clothing which give off a bad smell give off a bad stench then they are not allowed to enter the mosque without thirst changing their clothes putting عطر on etc hence we emphasize over and over again for people not to walk inside the jamaat khana with their socks on because of this etiquette because this is a sacred place where the angels come where the angels descend and they participate in the gatherings in which يَتْلُ لَا كِتَابَ اللَّهِ وَتَدَارُوا سُنُّوا فِي مَا بَيْنَهُ they encompass these gatherings in which there is the Qur'an that's been recited there's people who are praying the mazara etc etc and having a foul smell on you whether it's in the mouth or from the clothing it averts the angels from that gathering مسجد مسجد کے اندر کسی قسم کا کورا ہرگز نہ پھینکے شیخ عبد الحق محدث الدہروی رحمت اللہ جزب القلوب شریف میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خص یعنی معمول تنکہ یا درہ بھی پھیکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں خص یعنی معمول زرہ پہن جانے سے گو جاتی ہے یعنی if there is if someone throws a bit of dirt a bit of tissue you know a bit of haired nail some people chew and then flick it in the brow it inflicts so much pain on the masjid greater than the pain one feels if he was to have even a small item poked into his eyes or put into his eye or that goes into his eye and we keep on rubbing it rubbing it until it becomes all red your eyes become watery you can't even look you feel agitated the masjid feels in the same way so therefore if you see any dirt on the floor and I advise people who intend to sit in a'tikaf that they ensure that their places are completely clean okay there are certain rights of the masjid that we need to adhere to the right of the masjid so we should also ensure that the mosques are kept you know at times obviously we do need the windows open some people obviously they feel cold etc and they say no close the windows etc but the stench and the what do you call it it's so stuffy inside the mosque the windows need to be kept open to allow the air to you know freely move in okay the breeze to come in and to allow the stench to come out so this is the reason why windows are kept open معلوم ہوا کہ مسجد میں عود لوبان لوبان جس ہم کہتے ہیں اگر رتیب اغیرہ سے خوشبو پہچانا جائز بلکہ سنت اور کار ثواب ہے مگر مسجد میں دیا صلاح یعنی معچس کی معچس نہ جلائیں کہ اس سے بارود کی بدونی کر دیا you know just lighten the match inside the mosque just that will give that stench so therefore if someone wants to put incense sticks inside the mosque or لوبان whatever the what do you call it the the coal for لوبان that should be ignited outside the mosque the match should be lit outside the mosque so that the bad stench doesn't come inside the mosque حضو کرنے کے بعد آزائی حضو سے اگنی چیر پانی فرش مسجد پدان گیرے you should ensure that you at least dampen you know pat a towel on your on members of your body on the parts that you've washed in so that the droplets of water are not dripping inside the masjid this is very important if you just dampen it so leave it a bit moist so the droplets are not trickling down then that's fine but to allow water to trickle and then the water droplets coming inside falling inside the mosque this is not this is makroot حلیمی and then اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کو کچھ کرتے ہیں جویلہ کی طلبا ہے کہے لئے کے ساتھ کرتے ہیں مجھے کے ساتھ کرتے ہیں جو اللہ علیہ وسلم مجھے تھی اس میں بات کرتے ہیں سعودی آرابی جو اس کے ساتھ مجھے نافت مجھے قرآن پڑھا 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 ٹھلی ان تھی تھی پڑھا ٹھلی ان دیوہ مجھے پڑھا ٹھلی عبارتا موسیمتی این سبسی اللہ حسنہ قرآن کے لئے ایسی اللہ حسنان ایسی قرآن ایسی افتاد اسی طرح ایسی اللہ حسنان ایسی 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 then he will gain respect in this world and the akhira okay these are certain articles that people need to understand if you feel tired you can't hold the Qur'an they won't Steve you know lift yourself up as you lift all them weights lift your body to put the Mus'af Sharif back onto the shelf with respect don't put it on the floor don't and don't put it on the thigh don't put it on that so to stretch your feet رہے پر ایسی طرح اللہ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ to stretch your legs in any direction in the masjid because you're in the court of Allah سيد ابراهيم من آدھم رضی اللہ عنہ he was you know forced to stretch his legs because he was feeling really tired it was much pain excruciating pain that he could not bear so he stretched his legs inadvertently and there was a a herald a voice from the unseen that was saying oh ibrahim is this the way that you sit in the court of the kings so he folded his legs and he kept them folded all the way and the only time that he had stretched his legs thereafter was at the time of his death after he passed away رضی اللہ تعالی عمواللہ اللہ درام سبکو اگم ساری شریع سیخنی سپر عمل کرنی کی توفیق تا فرمائی اللہ درام سبکو مسید کا عدب احتلام کرنی کی توفیق تا فرمائی اللہ درام سبکو مولا محمد مولا محمد مولا نجود والکرمی والآلی والصحبی وذارک وسلم اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها فأغفر لها اللہم رب يغفر ورحم انت خیر روحمين اللہم رب يغفر تحب العفو فاعفو عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعفو عنا يا کریم اللہم اننا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزیز يا غفار يا رب العالمین ربنا تقبل منا انکا تسمع العليم وتبع علينا يا مولانا انکا انت التواب الرحیم ان اللہ ملائکة اهم صدون علنبی يا ایوها الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیمًا بزاللہ عنا سلنا مولانا محمد صلو اللہ علیه وآلہ وسلم ماهو اهل سبحانه ربکا ربی عزتی عما يسفون والسلام عن المرسلين ونحمد لله ربی عالمين